اسلام علیکم ناظرین اشک مرشد کی اپیسوڈ 25 کے رویو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین میری طرح آپ سب کے دل بھی دکھ گئے ہوں گے ہمارے شامیر اور شیبرہ کی آنکھوں میں انسو دیکھ کر اور ناظرین اس ڈرامے کی اینڈنگ کیا ہونے والی ہے آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے ڈرامے کا جو سرپرائز تھا وہ مکمل طور پر کھل چکا ہے شیبرہ سلمان صاحب اور پوری فیملی جان چکی ہے کہ فضل بخش کون تھا اور ناظرین ایک بات ہے سلمان صاحب کا دکھی ہونا بالکل نیچرل ہے لیکن اس کے ساتھ ایک سبق بھی ہے آپ سب کے لیے کہ کسی پہ اتنا بھروسہ نہ کرو حد سے زیادہ اور کسی بھی جوان لڑکے کو اپنے گھر میں بینہ چھان بین کے مت رکھو اور اگر آپ نے کسی کو ایسے رکھا ہے تو پھر اس کو قبول بھی کرو مسٹیک تو آپ سے بھی ہوئی ہے یعنی سلمان صاحب سے لیکن ناظرین شیبرہ شامیر کو کبھی دل سے بلانی سکتی وہ صرف اپنے بابا کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے کیونکہ وہ اپنے بابا کو کبھی بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی اور وہ یہی چاہتی ہے کہ سلمان صاحب خود خوشی سے اس کا ہاتھ فضل بخش کے ہاتھ میں دے دے لیکن سلمان صاحب کسی صورت نہیں مانیں گے ناظرین جو تھوڑی سی غلط فہمی تھی وہ اس اپیسوڈ میں دور ہو گئی لیکن یہ ہماری غلط فہمی نہیں یہ ان کی سکرپٹ کی غلط فہمی تھی اپیسوڈ نمبر ٹو میں ان کو سلمان سکندر بولا گیا شیبرا نے خود بولا اور اس اپیسوڈ میں جب دعود علی خان ان کو کہتا ہے تو سلمان احمد کے نام سے کہتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی سکرپٹ کی مسٹیک ہو سلمان صاحب زبیدہ سکندر کی تو عزت کرتے تھے لیکن دعود کی وہ عزت کس طرح کر سکتے ہیں وہ تو خود سلمان صاحب کو ٹکے پہ نہیں سمجھتا تو سلمان صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ وہاں کیسے دے دیں اور ناظرین ہمارے شامیر تو شیبرا سے جدہ ہو کے بلکل دیوانہ ہو گیا ہوتا ہے وہ وہی فضل بخش والے کپڑے پہن کر صبح شام اپنے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے کیا پتہ وہ کپڑے کبھی چینج ہی نہ کرے شیبرا کی جدائی میں شاید وہ دیوانہ ہی ہو جائے تو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ شیبرا کا دل بھی فضل بخش کے لیے کافی زیادہ دکھا ہوگا اس کی بہن سکینہ بھی بہت زیادہ فورس کرے گی شیبرا کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ شامیر نے اتنا کچھ ان لوگ کے لیے کیا تو کسی کے احسان بھلا دینا تو اچھے ہونے کی نشانی نہیں ہے نا یہ تو اچھی فیملی ہے اچھے لوگ ہیں تو ان کو اس کا احسان تو یاد رکھنا چاہیے شامیر ہر اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ شیبرا آ سکتی ہے وہ ہر جگہ شیبرا کے آگے پیچھے رہے گا دیوانوں کی طرح تو وہ اپنے باپ کو کہے گی کہ بابا میں تو چاہے زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن شامیر زندہ نہیں رہے گا میرے بغیر تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس ڈرامے کی اینڈنگ میں شامیر مر جائے گا لیکن ناظرین ایسا بلکل نہیں ہوگا لیکن ناظرین سلمان صاحب ابھی اتنی جلدی نہیں مانیں گے سلمان صاحب کی اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے آپ خود سوچو شامیر کے والد نے گیٹ آؤٹ کہا تھا ان کو وہ ان کو ٹکے پہ نہیں سمجھتا اس کا بیٹا بہروپیا بن کر ان کے گھر میں رہتا رہا تو آپ ایک باپ کی حیثیت سے سوچو خود کو سلمان صاحب کی جگہ رکھ کے سوچو کیا ان کو مان جانا چاہیے کیا ان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دینا چاہیے ہرگز نہیں یقیناً جتنے بھی بیٹیوں کے باپ ہوں گے ان کا یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں چاہے جتنا بھی شامیر اس سے محبت کرتا ہے لیکن انسان کی عزت محبت سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ناظرین سلمان صاحب شیبرا کو منع کر دیں گے وہ کہیں گے کہ میں کسی بھی صورت تمہاری یہاں شادی نہیں ہونے دوں گا تم چاہے رو چاہے کچھ بھی کرو تمہاری شادی تو صرف فراز سے ہی ہوگی اور ناظرین اس کے بعد کی آگے کی کافی ساری اپیسوڈ بہت زیادہ سیاد ہوں گی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی آنکھوں میں انسو بھی آ جائیں کیونکہ اس ڈرامے کے لورز اتنے زیادہ ہیں لیکن ناظرین اس ڈرامے کو میں نے دل والے دولنیاں کی تشبیح دی تھی اس مووی کی بلکل ایسا ہی ہوگا سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا شامیر دکھی رہے گا شبرہ بھی دکھی رہے گی لیکن شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں گی خان بھی مان جائے گا کیونکہ وہ کسی بھی صورت شامیر کو نہیں کھو سکتا کیونکہ یہ پارٹی بھی شامیر کی وجہ سے ہی ہے اگر شامیر ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا یا دیوانہ یا پاگل ہو گیا تو وہ اس پارٹی کا کیا کرے گا وہ اس کا کلوتا بیٹا ہے تو آپ بے فکر رہیے خوش رہیے اس ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہی ہیپی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ